ہلو سٹوڈنس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم بات کرتے ہیں سمری کے بارے میں جب ہم کسی دوسرے بندے کو کسی ایسے سکرپٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ اس نے نب پڑی ہو تو اس کے بارے میں جب ہم اسے ایک شورٹ سی سٹوری بنا کے بتاتے ہیں اس شورٹ سی سٹوری کو سمری کہتے ہیں ایک اچھی سمری کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے خوبی یہ ہے کہ یہ شورٹ سی سٹوری یہ سمری آپ کے ریڈر کو آسانی سے سمجھ آئے آپ نے وہ سمپل ورڈز میں لکھی ہو وہ بلکل اس پرسن کے لئے کلیر ہو دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ نے اوریجنل ٹیکس سے صرف اور صرف اسنشل انفرمیشن اور مین پوائنٹس اٹھائے ہو وہاں سے آپ نے ایکسٹرا انفرمیشن جیسے کہ ڈیٹس ہوگے، نمبرز ہوگے، سٹیٹیسٹکس ہوگے اور دوسری جو اگزیمپلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے نہ اٹھائے ہو آپ اپنی سمری کو بلکل کنسائز رکھیں گے تھوڑے سے ورڈز کا استعمال کر کے آپ اپنی سمری بنائیں گے ایک اچھی سمری کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک اچھا پیراغراف سٹرکچر مینٹین کریں ایک اچھے پیراغراف کے لئے آپ نے سب سے پہلے ٹاپک سینٹنس لکھنا ہوگا پھر سپورٹنگ سینٹنس لکھنے ہوں گے اور لاس میں جا کے اپنے کنکلوڈنگ سینٹنس لکھنا ہوگا ٹاپک سینٹنس میں آپ ٹائٹل آتر سپیکر یا جو کوسٹن ہوتا ہے ان کنسیڈریشن وہ آپ نے ایڈریس کرنے ہوں گے سپورٹنگ سینٹنس میں آپ جو اریجنل ٹیکس کے مین آئیڈیاز ہوتے ہیں یا مین پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے کنوے کرنے ہوں گے یہاں پر ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا کہ اریجنل ٹیکس میں جو آرڈر آئیڈیاز کا ہوگا آپ نے اسی آرڈرز کو لے کے سمری بنانی ہوگی آپ آرڈر کو چینج نہیں کر سکتے ایک اچھی سمری کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیرافریزنگ کر سکیں پیرافریزنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں سٹوری کو بنا سکیں نہ کہ آپ وہاں سے کوٹس وہاں سے سینٹنسز اور الفاظ وہاں سے لیں آپ صرف اور صرف اپنے الفاظ کا استعمال کر کے سمری بنائیں گے آپ پیرافریزنگ کریں گے ایک اچھی سمری ابجیکٹیو ہوگی ابجیکٹیو کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اپینینز اس میں ایڈ نہیں کریں گے جو اریجنل ٹیکس میں جو اپینینز اور جو آئیڈیاز بتائے گئے ہوں آپ صرف اور صرف ان کو اپنے الفاظ میں پریزنٹ کریں گے امید رکھتا ہوں کہ آپ کو سمری کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی پیسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں